سرکاروں کو آج کا لائن آرڈر مینٹین کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ بلڈوزر کا استعمال کرنا لگتا ہے اتر پردیش میں آئے دن اس طرح کی کارروائی دیکھنے کو ملتی رہتی ہے اس لیے سی ایم یوگی بلڈوزر بابا کے نام سے بڑے فیمس ہیں لیکن سوموار کو سپریم کورٹ نے اس معاملے میں سخت ناراضگی جتاتے ہوئے کہا کیا کوئی بھی گھر صرف اس لیے تباہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ہے آروپی ہے کورٹ کے مطابق اگر کوئی آروپی دوشی بھی بایا جاتا ہے تو بھی اس کا گھر بینا کانون کے تباہ نہیں کیا جا سکتا کورٹ کے اس بیان کے بعد راجنیترک بیان بازیاں بھی سامنے آنے لگی ہیں پہلے سمجھئے معاملہ کیا ہوا ہے اگست دوزار چوبیس میں مدبردیش کے چھترپور میں ایکشن ہوا معاملہ پولیس پر پتھراؤ کا تھا کاریواہی کے دوران بیس کروڑ کی بیلڈنگ گرا دی جاتی ہے اگلا معاملہ راجستان کا ہے راجستان کے ادھائپور میں ایکشن ہوا اسکول میں چاکو باجی کی آروپی کے مکان مالک کے گھر بلڈوزر چلا دیا گیا سومبار کو سپریم کورٹ نے سبھی راجے سرکاروں سے بلڈوزر معاملے میں یہ ریپورٹ مانگی ہے یا چکہ کرتاؤں کے وکیل فاروق رشید نے کہا کورٹ نے دونوں پکشوں سے ہفتے بھر میں سجھاؤ بھی مانگے ہیں بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ نے دو ٹو کہا عوید نرمان گرانے کے لیے کانون کا پالن کیسے کیا جائے آروپی پر بلڈوزر کا روائی کے لیے تائے وقت اور نوٹس کی بات ہو آروپی کے جواب دینے کے بعد آرڈر پاس ہو عوید نرمان کی پشتی پر گھر کھالی کرنے کا سمیہ دیا جائے سپریم کورٹ نے کڑے شبدوں میں یہ کہہ دیا کہ یہ منظور نہیں کہ آج ایف آئی آر ہوئی اور کل بلڈوزر چلا دیا جائے کسی کی کمیوں کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے سپریم کورٹ کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد راجنطق بیان باجیہ بھی سامنے آنے لگی بس بس سپریمہ مائیواتی نے ایکس پر پوشٹ کر کہا دیش میں اپرات کرنے والوں پر کاروائی کانون کے تحت ہونی چاہیے مائیواتی نے لکھا اپرات کی سجا ان کے پریوار یا نزدی کی لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے آیا ہے فیلال اس معاملے میں جمعیت علیمہ ہند سمیت کئی یا چکا کرتا سپریم کورٹ پہنچے تھے ان کا کہنا تھا بلڈوزر ایکشن کے ذریعے الپسنگک سمودائے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے حالانکہ سولیسٹر جنرل نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کاروائیاں اوید نرمان کیلئے ہو رہی ہیں اور اس کے لیے نگر نگم نے ان لوگوں کو نوٹس بھی دیئے تھے لیکن نوٹس کا جواب نہیں دیا گیا اس لیے بلڈوزر ایکشن کی کاروائی نگر نگم کے نیموں کے مطابق ہوئی ہے فیلال کورٹ نے گائیڈ لائن بنانے کے لیے راجیوں اور پکشکاروں سے سجھاؤں مانگے ہیں اس سنوائے کے بعد ایسا بلکل نہیں ہے کہ اوید نرمان کرنے والوں پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی بلکہ ان پر کڑی کاروائی ہوتی رہے گی بلڈوزر ایکشن پر اگلی کاروائی سپریم کورٹ 17 ستمبر کو کرے گا کورٹ کے سبھی اپ ڈیٹس کے لیے چھوڑے رہیے چند ستہ کے ساتھ